نمسکر کسان بھائیو پی ام کسان سمبان نے دیوجنا کی ساتمی کی پچیس دسمبر کو ڈال دی گئی ہے آپ دوستو ایک نئی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ جو پی ام کسان سمبان نے دیوجنا میں جن کسانوں کو اس کا لاب مل رہا ہے انہیں خاد کے لیے پانچ جار روپے اور ڈالے جائیں گے یہ دوستو روپے کب ڈالے جائیں گے کیسے ڈالے جائیں گے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جنوری میں ملیں گے تو دوستو یہ پانچ جار روپے جنوری میں ملنے والے ہیں اب دوستو کن کن کسانوں کو یہ پانچ جار روپے ملیں گے اور کن کسانوں کو یہ روپے نہیں ملیں گے آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری مل جائے گی آپ ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھیں آپ کو پوری جانکاری ملے گی کی آپ کو یہ پانچ جار روپے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کسان آندولن کے بیچ بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے دوستو جو بھی کسان ہیں ان کو خاد کے لیے پانچ جا روپے دیے جائیں گے یہ روپے دوستو دو قسطوں میں ملیں گے یا پھر ایک قسط میں ملیں گے کیسے ملیں گے آپ اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لاشت تک جرود دیکھیں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری جانکاری ملے گی دوستو اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ریڈ کلر کا جو سبسکرائب بٹن آ رہا ہے اسے دبا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر آل سیلیکٹ کر لیں ایسی ہی آپ کو نیچ سب سے پہلے مل جائے گی اس چینل پر تو چلیے آپ آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا تب آپ کو یہ پانچ جا روپے ملیں گے تو دوستو ہم آگئے ہیں اس بیپ سائٹ پر یہاں پر یہ آرٹیکل پبلس ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوڈ ریٹرن ہنڈی سماچار کی بیپ سائٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کسانوں کو پانچ جا روپے اور دینے کی تیاری جانیے اس کیم اور دوستو یہ آرٹیکل اٹھائیس اکٹوور کو پبلس ہوا ہے آپ یہاں پر ٹائمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جیسے ہم اس بیپ سائٹ پر نیچے آئیں گے تو اس آرٹیکل میں ساپ ساپ لکھا ہوا ہے کہ انترکار کی کسانوں کو اور قیس دینے کی تیاری ہے ابھی پیدان منتی سنبان ندیوجنا کے تیت کسانوں کو ہر سال چھ آجار روپے ملتے ہیں یہاں پیسہ تین کسٹوں میں کسانوں کو دیا جاتا ہے ہر کس دو آجار روپے کی ہوتی ہے جیسے ہی یہ پانچ جا روپے اور ملنے لگے گا تو کسانوں کو سال میں کل ملا کر گیارہ آجار روپے ملنے لگیں گے دوستو یہاں پیسہ کسانوں کے سیدھے کھاتے میں بھیجا جائے گا اس کے چلتے اس پیسے پر سرکاری ادھکاری اور دلال بندر وانٹ نہیں کر پائیں گے آئیے جانتے ہیں کہ یہ پانچ جا روپے سال میں کیسے اور کتنی قسطوں میں آپ کو ملے گا اب دوستو جیسے ہم یہاں پر اور نیچے آتے ہیں تو اس آرٹکل میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کین سرکار کی یہ یوجنا ہے دوستو یہ کین سرکار کی یوجنا ہے وہ بھی یہاں پر دیا گیا ہے اب دوستو یہاں پر دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ انسرکار کی یوجنا ہے کہ پیدان منتی کسان سمبانید یوجنا سے قریب دیس کے زیادہ تر کسان جڑے ہیں ایسے میں اگر ان کو خاد کی سبسیڈی کے روپ میں پانچ جار روپے سیدھے ان کے بینگ کھاتے میں دے دیا جائے تو کسانوں کو کافی بھلا ہو سکتا ہے ابھی دوستو یہاں پر سبسیڈی کا پسا کسانوں کی جگہ خاد بنانے والی کمپنیوں کو بیچنے والی صحیح کاری سمیتیوں کو دیا جاتا ہے اس کے چلتے کسانوں کو خاد نہ ملنے میں دکھت ہوتی ہے وہیں بشٹا چار بھی ہوتا ہے اور دوستو یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے جانئے کتنی قسط میں ملے گا کسانوں کو پانچ جار روپے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساپ ساپ لکھا ہوا ہے کین سرکار کسانوں کی آمدنی دگنی کرنے کی دسہ میں تیجی سے کام کر رہی ہے سرکار کا ماننا ہے کہ اگر فصل کے سمیے پر کسان کو آسانی سے خاد مل جائے تو اس کی پریسانی کافی کم ہو جائے گی وہیں فصل بھی اچھی ہوگی کیونکہ کسان سستی خاد نہیں لے پاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی فصل کو نقصان ہو جاتا ہے سرکار کو جو سپارس مل رہی ہے اس کے حساب سے کسان کو ڈھائی جار روپے کہ کسٹ دو کسٹوں کے روپ میں پانچ ازار روپے دینے کی بات ہے اس میں پہلی کسٹ خریب کی فصل کے سمیے اور دوسری کسٹ روی کی فصل کے سمیے میں آپ کو ملے گی دوستو امید کرتا ہوں آپ اس یوجنا کے بارے میں پوری جانکاری جان چکے ہوں گے اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو نیچے آپ کمنٹ باکس میں جا سکتے ہیں وہاں پر ہمیں کمنٹ کر کے کسی بھی سمسیا کے بارے میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو ریپلائی عوض کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسی ہی نیچ سب سے پہلے پانے کے لیے